نمسکار کسان ساتھیوں بات کرتے ہیں پیاس کو نریات کو لے کر ایک بہت ہی مہت پور جانکاری نکل کر آ رہی ہے کیونکہ کسان ساتھیوں اس سمیں جو پیاس کا نریات ہے وہ دوستو اپنی انڈیا میں ہو سکتا ہے کیونکہ چین میں کسان ساتھیوں ایک بار پھر لوکڈاؤن لگ گیا ہے تو ایسے میں کسان ساتھیوں جتنے بھی بدیسی دیس ہیں جتنے بھی دچڑی دیس ہیں وہاں سے اپنی انڈیا کے پیاس کی ڈیمانڈ نکل کر آ سکتی ہے دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں کسان چاہتے ہو پیاج پر اثر ہونی کی جو سمباب نہ ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ چین میں کسان چاہتے ہو جو لوگ ڈاؤن ہے وہ لگ چکا ہے دوستو اس کا کہیں نہ کہیں جو اثر ہے وہ کسان چاہتے ہو اپنے اگر دکھا تو اپنے انڈیا سے بھی یہ دیس اپنا جو پیاز ہے وہ نریات کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ اور بہت ہی بڑی خوز خبری نکل کر آ رہی ہے کہیں اگر کسان چاہتے ہو دچھڑی دیسوں نے اور کسان چاہتے ہو بیدیسی دیسوں نے اگر اپنے انڈیا کا پیاز نریات کیا تو انڈیا کی ریٹوں میں کسان چاہتے ہو کہیں نہ کہیں جو اثر ہے ہلکا سا ہلکا سا نہ ہلکا سا جو اثر وہ کسان چاہتے ہو ضرور دیکھنے کو ملے گا یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے لیکن کسان ساتھیو پھر بھی آپ اپنی فسل کا جو ندہ ہے وہ اپنے ہی بیویک اور اپنے ہی انسار لے سکتے ہیں کسان ساتھیو کیونکہ چین میں ابھی لوگ ڈاون لگا ہوا ہے کوئی نشچت نہیں ہے کیونکہ کسان ساتھیو اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر دچھڑی یا بھاری دیشن نے کسان ساتھیو اپنے انڈیا کا پیاز مانگا تو ہی نریات ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا کسان ساتھیو پھر بھی آپ اپنی فسل کا لیڑا ہے اپنے بیویک سے لیں